بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گزشتہ روز وزیراعظم عمران خان کی جانب سے پی ایم کرونا ریلیف فنڈ کی مناسبہ سے ایک ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں بہت سارے انکرز بھی موجود تھے اس کے علاوہ مولانا تارک جمیل بھی وہاں پہ موجود تھے جوید میاں داد بھی وہاں پہ موجود تھے مولانا تارک جمیل نے کل ایک بیان دیا جس کے بعد پاکستانی میڈیا اور صحافی جو ہیں ان کی چیخیں نکل رہی ہیں شور شرابہ مچا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ بیان کیسے دے دیا انہوں نے توہین کر دی صحافی بڑی محنت اور جہاں فشانی سے کام کرتے ہیں صحافی سچ بولتے ہیں تو مولانا تارک جمیل نے ان کے جذبات کو جو ہے وہ ٹھیس پوچائی ہے جو لوگ محنت اور ڈیڈیکیشن سے کام کر رہے ہیں یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے مولانا تارک جمیل نے کل یہ کہا کہ پوری قوم کے اندر جھوٹ بولنے کے بیماری سرائط کر چکی ہے اور میڈیا جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اس کے بعد کل رات کو جوید چودری صاحب نے ان کو اپنے پروگرام میں لیا اور ان سے یہی سوال کرنا شروع کر دی کہ مولانا آپ نے یہ بات کی ہے تو صحافیوں کی بہت دلازاری ہوئی ہے آپ بتائیں کون سا صحافی جھوٹ بولتا ہے آپ بتائیں آپ نے کس چینل کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس کے مالک نے کہا کہ جھوٹ جو ہے وہ نہیں ختم ہو سکتا چینل ختم ہو سکتا ہے تو مولانا تارک جمیل نے کہا کہ میں نام نہیں لے سکتا کیونکہ یہ عقیبت ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے بہترین بات کی ہے کہ ظاہر ہے کسی کا نام آپ ایسے نہیں لے سکتے لیکن جوے چودری صاحب ان پر اعتراض کر رہے تھے کہ نیجی نہیں آپ کو نام لینا چاہیے آپ کو بتانا چاہیے پھر جوے چودری صاحب نے خود کو کلیر کرنے کے لیے ان سے پوچھا کہ تھی آپ کے خیال سے میں جھوٹ بولتا ہوں تو مولانا کو یہ کہنا پڑا کہ نہیں تھی آپ جو ہیں وہ سچ بولتے ہیں اچھا اس حوالے سے میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں بطور ایک میڈیا پرسن میں نے میڈیا میں پانچ سال نوکری کی ہے دوہزار چودہ میں جب ڈگری کمپلیٹ کی تو اس کے بعد میڈیا میں جواب کرنے کا ایک کریس تھا ایک پیشن تھا کہ جنرلزم جو ہے اس کو ہم نے اپنا ایک پیشن اور ایک پیشہ بنا کے چلنا ہے جو جنرلزم کا ایک طریقہ کار ہے جو ایتکس ہیں اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے ڈگری کے دوران ہمیں یہ چیز سکھائی جاتی ہے بقاعدہ پڑھائی جاتی ہے کہ میڈیا یا جنرلزم جو ہے اس کے کچھ ایتکس ہوتے ہیں کہ کن کن چیزوں کو آپ نے مدنظر رکھنا ہے اور کس طرح سے خبر جو ہے وہ آپ نے لکھنی ہے یا خبر جو ہے وہ نشر کرنی ہے اس میں کچھ اصول ہوتے ہیں اس میں فائیو ڈبلیوز اینڈ ون ایچ ایک مطلب ایک اس کی جو نیوز ہے اس کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں پوری ہوں تو اس کے بعد جو خبر ہے وہ پوری ہوتی ہے پھر اس کو آپ نے جو ہے نا وہ نشر کرنا ہے یا اس کو آپ نے لکھنا ہے لیکن پاکستانی میڈیا جو ہے اس کی جو میں اپنے ذاتی تجربے سے جو چیز آپ سے ساتھ شیئر کروں گا کہ آج سے پانچ چھ سال پہلے تک پاکستان میں ڈیجٹل میڈیا اس قدر زیادہ نہیں تھا بہت کم لوگ استعمال کرتے تھے ابھی اس قدر رجحان نہیں تھا ٹی وی چینلز تھے یا اخوار تھے تب اس قدر جھوٹی اور فیک نیوز نہیں تھی جتنی آج ہے جتنا زیادہ ڈیجٹل میڈیا بڑا ہے جتنا زیادہ اس کے یوزرز بڑے ہیں تو فیک نیوز جو ہے وہ اس قدر زیادہ بڑی ہے یہاں تک کہ اس میں بہت سارے آلہ پائے کے جو صحافی ہیں وہ بھی شامل ہیں کہ بغیر تحقیق کیے وہ خبر کو ٹویٹ کر دیتے ہیں وہ ویڈیو ٹویٹ کر دیتے ہیں وہ تصویر ٹویٹ کر دیتے ہیں وہ بیان ٹویٹ کر دیتے ہیں یا ایک اور طریقہ ہے جھوٹ کو پھیلانے کا کہ آپ آدھی بات جو ہے اس کو پھیلائیں اور آدھی بات جو ہے اس کو کاٹ دے یعنی جو جو جوید بیان داد کا جیسے کلپ ہے کہ کل انہوں نے اپنے اس ٹرانسمیشن کو دران ایک بات کی کہ عمران خان صاحب کو یہ جو ملک ہے اجڑا چمن کے طور پر ملا ہے اس سے پہلے والے تھے وہ کھا پی کر لوٹ کر نکل گئے اب عمران خان صاحب کی نصیب میں جو ہے نا وہ مانگ نہیں ہے کہ ہم مانگتے پھر رہے ہیں تو اب جو جیو کے صحافی ہیں یا کچھ اور چینلز کے ہیں وہ جوید بیان داد کا جو آدھا بیان ہے اس کو پھیلائے ہیں اب یہ آدھا بیان پھیلانے کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ بہت آسان سی بات ہے کہ آپ کسی کے بارے میں جب آدھی بات پھیلاتے ہیں تو اس سے منظرنامہ ہی کچھ اور بنتا ہے لوگوں کی اپروچ یا ان کی جو اس سے سوچ بن رہی ہوتی ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے جیسے کہ کوئی آدھی یا دوری بات یہ کرے کہ عمران خان صاحب تو بچپن سے مانگ رہے ہیں اب اس جملے سے اور ایک چیز سامنے آتی ہے لیکن اگر اس بات کو پورے تناظر میں دیکھا جائے کہ جوید میاں داد نے جس طرح سے کہا کہ جی ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا کھا پی کر لوٹ کر پہلے والے نکل گئے تو عمران خان صاحب کے نصیب میں جو ہے نا وہ مانگنا ہی لکھا ہوا ہے اس سے پہلے وہ شوکت خانم انہوں نے جب بنایا تو اس کے لیے انہوں نے لوگوں سے فانڈ کٹے کیے وہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں تھے پھر نمل کالج کے لیے انہوں نے کٹے کیے وہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں تھے پھر اس کے بعد وہ سیاست میں آئے تو سیاست کے انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے لوگوں سے فنڈز لیے تو وہ بھی سب کے سامنے تھے پھر اب وہ ملک کے لیے مانگتے ہیں لوگوں کی مدد کے لیے مانگتے ہیں گریب لوگوں کے لیے مانگتے ہیں تو وہ بھی ان کے اپنی ذات کے لیے نہیں ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں خاص طور پر جو بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں جیسے کہ جیو ہے اس کے علاوہ ڈان ہے ان لوگوں کو آپ دیکھیں دن کے اندر کم از کم دس بارہ پندرہ خبریں ایسی ہوتی ہیں جو یا تو جھوٹی ہوتی ہیں یا پرپاگنڈا بیسٹ ہوتی ہیں روف کلاسرہ صاحب نے اس پر پورا ایک وی لاغ کرما رہا ہے کہ جی تاریخ جمیل صاحب جو ہیں ان کو میڈیا نے جو ہے وہ یہاں تک پوچھایا ہے تو ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی جو سچ ہے اس کی بہت بڑی قیمت ہوتی ہے ہمارے میڈیا نے ادا کی ہے ہم نے ادا کی ہے پچیس چھوٹی سال ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے لوگ جھوٹ بولتے ہیں لیکن اس قدر نہیں بولتے مالکان نہیں بولتے نام لینا چاہیے تھا تو میں روف کلاسرہ صاحب سے یہ کہنا چونگا کہ کمال تو یہ ہے کہ آپ چھوٹی سال میڈیا میں اگر آپ کو ہو گئے ہیں تو آپ کو واقعی یہ اندازہ نہیں ہے یا آپ واقعی بھولے ہیں کہ آپ کو نہیں بتا کہ کون سا جو چینل ہے اس کا مالک اس کی کیا پالیسی ہے وہ کس قدر سچا ہے یا کون سا صحافی کس قدر سچا ہے جو لوگ سیاستدانوں کے پی رول پہ کام کرنے والے ہوں ان کے لیے لوبنگ کرنے والے ہوں وہ سچے ہو سکتے ہیں جو لوگ کسی خاص شخصیت کے لیے بقاعدہ جھوٹی خبر پھیلاتے ہوں تاکہ اس کے خلاف یا اس کی حق میں فضاء ہموار ہو تو ان لوگوں کو سچا کہا جا سکتا ہے تاریخ جمیل صاحب کی اس بات سے میں سو فیصد اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے اندر بنحسل قوم جھوٹ اس طرح سے سرائط کر چکا ہے میں ہوں یا کوئی بھی ہے ہم لوگ جھوٹ بولے بینہ اپنی بات پوری نہیں کر سکتے اب جھوٹ بولنے کی ہر کسی اپنی اپنی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے میں یہ کہوں گا کہ جی میں اگر سچ بولوں گا تو کسی کو برا لگ جائے گا یا مجھے اس کا نقصان ہوگا ہزار چیزیں ایسے ہوتی ہیں ہزار موقع ایسے ہوتے ہیں کہ میں پوری بات نہیں کروں گا میں جھوٹ بولوں گا بات کو منیپلیٹ کر لوں گا اب ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جھوٹ صرف یہ نہیں ہے کہ جو بات ہے اس کو ویسے بیان نہ کرنا بلکہ جھوٹ اپنی طرح سے چیزوں کو گھڑنا یا اس کو منیپلیٹ کر لینا کوئی نیا رنگ دے دینا یہ بھی ایک جھوٹ کے قسم ہے کسی کی بات کو آدھا ادھورہ بیان کرنا یہ تو پورے سچ سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو آدھا جھوٹ ہوتا ہے یا آدھا سچ ہوتا ہے یہ بھی بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے تو پاکستانی میڈیا کے تو روش یہ ہے عمران خان صاحب کی جب سے حکومت آئی میں تب سے بات کرتا ہوں چلیں اس سے پہلے کی جو چیزیں وہ تو زیادہ پورانی ہو چکی ہیں بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں ہوگا بہت ساری چیزیں مجھے بھی بھول چکی ہیں جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روزانہ درجنوں کے حساب سے پاکستانی میڈیا اور صحافیوں نے فیک خبریں پھلائیں جیسے کہ گزشتہ بکرہ عید پر وہ جو جانوروں کے اوپر ٹیکس لگنے والی خبر تھی پچیس ہزار پر اوپر کی وہ جو ٹیکس والی خبر تھی جھوٹی ثابت ہوئی شبر زیدی کے خلاف 24 نیوز نے خبر دی کہ وہ تو ٹیکس فائلری نہیں ہے جھوٹی ثابت ہوئی اس طرح اور بہت ساری خبریں ہیں جو تحریک انصاف کے بارے میں ان کی حکومت کے بارے میں عمران خان صاحب کے بارے میں بہت ساری خبریں ایسی تھی جو جھوٹی ثابت ہوئیں ڈالر 172 روپے پر جائے گا نہیں گیا اس کے علاوہ ہر دوسرے دن ہر چوتھے دن حکومت کے خلاف کالم لکھا جاتا ہے ٹویٹ کیا جاتا ہے کہ جی حکومت جا رہی ہے بزدار صاحب جا رہے ہیں 600 دن پورے ہو چکے ہیں نہ بزدار گیا نہ حکومت گئی ہے حامد میر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کل ٹویٹ کیے کہ تارک جمیل صاحب نے یہ غلط بات کی ہے ان کو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے تھا حامد میر صاحب کی زندگی میں جتنے کانٹرڈکشنز ہیں شاید ہی کسی صحافی کی زندگی میں ہوکے جیسے ہی نواز شریف کو پرویز مشرف نے ہٹایا تھا آپ ان کا کالم پڑ سکتے ہیں میرے پاس وہ کالم موجود ہے کہ کس طرح سے انہوں نے یہ بات اپنے کالم میں ثابت کی کہ مشرف جو ہے آئین اس نے نہیں توڑا اس سے پہلے نواز شریف توڑ چکے تھے اب حامد میر کا کیا موقف ہے یہ آپ روز سن سکتے ہیں کہ وہ نواز شریف کے لیے سب سے بڑی اگر کوئی لابنگ کرنے کی کوئی فرم ہے تو وہ جیو نیوز ہے اس کے صحافی ہیں اور ان میں حامد میر وہ صفحے اول کا جو ایک سپائی ہوتا ہے اس کا کردار ادا کر رہے ہیں اس کے علاوہ سحیل وڑائچ ان کے آپ کالم دیکھ لیں ارشد وحی چودری کو دیکھ لیں فخر دورانی کو دیکھ لیں عمران خان صاحب کو گالیاں دینا ان پر ذاتی حملے کرنا ان کو برا بھلا کہنا یہ وہ صحافت ہے یا یہ وہ سچ ہے جو پاکستانی میڈیا بولتا ہے جس کے اوپر ان کو شور مچا رہے ہیں کہ ہمارے خلاف یہ کیا کہہ دیا کہ ان کو جب گریبان میں جھانکنے کا کوئی کہے تو یہ صحافت پر حملہ ہو جاتا ہے جب ان کو کوئی یہ کہہ کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے تو ان کی ذات پر حملہ ہو جاتا ہے اور یہ لوگ جو سوال کرنے والا ہوتا ہے جو پوچھنے والا ہوتا اس پر ذاتی حملے کرتے ہیں یا اس کو بلوک کر دیتے ہیں عمر مسود کو آپ دیکھ لیں نجم ولی خان کو آپ دیکھ لیں کہ یہ نون لیگ کے لئے بقاعدہ لوبنگ کرتے ہیں نون لیگ اگر اقتدار میں نہیں رہی یا وہ لوگ اب ان کو لگتا ہے کہ پاور میں نہیں آسکتے تو انہوں نے جو نیا اپنا آقا چنا ہے وہ پیبرز پارٹی ہے وہ سندھ حکومت ہے کہ وزیراعلا مراد علی شاہ کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جی اس سے زیادہ دنیا میں کوئی بہترین ایڈمنیسٹریٹر ہے ہی نہیں حالانکہ جو گراؤنڈ پر چیزیں ہیں وہ کچھ اور ہیں سندھ حکومت نے جس قدر چوریاں یا جس قدر ان کے کرپشن کے سکینڈل تھے جیسے کہ گزشتہ سال اپریل کی خبر تھی کہ سوہ عرب روپے سے زائد کی گندم چوری ہو گئی لیکن آپ کو یہ لوگ یہ کبھی نہیں بتائیں گے آسف زرداری نے کیا کیا کرپشن کی فیک اکاؤنٹ کے معاملے ہو جائیں یا اس کے علاوہ دوسرے ان کے معاملے ہیں یہ اس پر بات نہیں کریں گے ہاں ان کا سج جو ہے وہ صرف عمران خان صاحب تے مزلک ہے ان کا سج جو ہے جن کے یہ بات کر رہے ہیں جو نواز شریف صاحب نے ان کو بطور رشوت دیے تو یہ میڈیا کو رشوت ہی ہے کہ آپ ان کو ایڈز کی صورت میں عربوں روپے کے اشتہارات چھے عرب روپے بقول یا جیو کے صاحبیوں کے کہ چھے عرب روپے ابھی واجب الادہ ہیں چھے عرب روپے کے اشتہارات ان کو دیئے ہیں جس کا یہ شور مچاتے ہیں کہ جی ہمارے مطلب میڈیا جو ہتن خائن نہیں دے پا رہا تو آپ یہ پھر چینل بند کر دیں آپ کا یہ کیا وزنس ہے کہ آپ حکومت سے پیسے لے کے یا حکومت اگر آپ کو ایڈ نہیں دے رہی تو آپ رپاگنڈا کریں گے کہ ہم مطلب ان کے خلاف بولتے ہیں اس لیے میں ایڈ نہیں دے رہے حقیقت یہ ہے کہ عمران خواہ صاحب نے تو پہلے کہا تھا کہ ہم عوام کے پیسے سے یہ لچن نہیں کریں گے جس طرح پہلے حکومتیں کرتی رہیں کہ ان کو جناب پیسے جاری کریں اشتہارات کے لیے تاکہ یہ ہمارے حق میں چلیں انہوں نے خبر دے نہیں ہے تو دیں نہیں دینی تو نہ دیں اب روف کلاسرہ صاحب نے پرپاگنڈا کیا کہ جی آئی ڈی سی کیس کی وجہ سے ہمارا جو پروگرام تھا وہ بند کرا دیا گیا بعد میں ثابت ہوا کہ جو آپ نیوز ہے وہ خود ہی بند ہو گیا کیونکہ اس کے اندر اس قدر گھپلے ہوئے اربعہ روپے کا فراڈ ہوا انہوں نے بلوگ نکال دی اور بلاخر چینل ہی بند ہو گیا تو روف کلاسرہ صاحب کا جو اپنا جو مطلب وہ بیان تھا وہی غلط ثابت ہو گیا انہوں نے کل وی لاغ میں کہا کہ جی میں نے اور عمر متین تو کوئی شور نہیں مچایا کہ جی ہماری نوکری چلی گی آپ ان کا ٹوٹر اکاؤنٹ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کے کالم دیکھ سکتے ہیں وہی سے ان کا جھوٹ سامنے آ سکتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے شہین سبائی کا ذکر کیا کہ جی ان کے خلاف جو تھا اور حساب ہے لیکن جمہوری حکومتوں میں اگر آپ دیکھیں ظلفکار علی بھٹو کو دیکھیں تو اس دور میں جو صافیوں کے ساتھ ہوا یا نواز شریف کے دور میں جس طرح انہوں نے جیو کو بند کرایا جیو کے خلاف خواجہ آصف کا بیان موجود ہے کہ یہ فارن جو ایجنڈا ہے اس کو لے کے چلتا ہے ان سے فنڈنگ لیتا ہے یہ ٹریٹر ہے تو اس کے بارے میں تو یہ لوگ نہیں بولتے لیکن ہاں عمران خان صاحب کے خلاف جب بات آئے گی تو پھر سچ کا ان کو حیضہ ہو جاتا ہے پھر یہ شور مچانے لگتے ہیں پھر اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہونے لگتا ہے تو یہ جھوٹ اور سچ کی جو گیم ہے یہ اس قدر کمپلیکٹڈ ہو چکی ہے کہ آپ اس کو نکھار نہیں سکتے کہ جی سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے روزانہ آپ کو یہ جو بریکنگ نیوز کی دوڑ ہے اس نے تو جھوٹی خبروں کو اس قدر پرموٹ کر دیا ہے کہ اب جیسے کہ کچھ دن پہلے ڈان نیوز نے خبر بریک کر دی کہ برطانیہ کا جو وزیراعظم ہے بورس جونسن ان کی کرونا سے وفات ہو گئی آپ کو اور مجھے اچھے سے پتا ہے کہ اس کی کوئی وفات نہیں ہوئی لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کا سچ ہے جو ان کا جھوٹ ہے اب تارک جمیل صاحب نے کہا ہے ان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں بہت سے معاملات پر لیکن انہوں نے یہ بات بلکل ٹھیک کی ہے اب جوے چودری کو آپ دیکھیں مجھے یاد ہے کہ میں جب بچپن میں مطلب جب پڑھنا شروع ہوا شوک پیدا ہوا اخبار پڑھنے کا کالمز پڑھنے کا ڈائجرس پڑھنے کا تو جوے چودری کے کالم میں بڑے شوک سے پڑھتا تھا کیونکہ اس کا سٹائل ایک کہانیاں لکھنے کا بڑا خوبصورت سٹائل تھا لیکن جیسے جیسے بڑا ہوا چیزوں کو جب اور اینگل سے دیکھنا شروع کیا اور جگہ سے معلومات ملنا شروع ہوئی پتا چلا کہ یہ شخص کس قدر جھوٹ یا جھوٹ کے ملاوٹ کر کے چیزوں کو منی پلیٹ کر کے لوگوں کو اپنی باتوں میں لیتا ہے پروگرامز کرتا ہے یہ شخص کس طرح سے بڑے لوگوں سے فوائد لیتا رہا ہے جو مطلب سیاستدان ہیں یا اس کے علاوہ جو بزنس میں انہیں ان سے کیا کیا فوائد لیتا رہا ہے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کالم لکھ مارا عمران خان صاحب کے بارے میں کہ ان کے بارے میں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں ان کے جو ورکرز ہیں اگر عمران خان صاحب کوئی نبی ولی یا اس طرح کی کوئی بات کر دیں تو یہ لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے پھر اس کے علاوہ حامد میر صاحب نے اگلے دن نمرود اور اس طرح کی جو باتیں ان کے بارے میں لکھ دیں مطلب یہ ساری چیزیں یہ ان کا سچا ہے آپ ان کو اگر جھوٹا کہیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی کہ ہمیں جھوٹا کیوں کہ ہمارا تو مقدس پیش ہے بے شک صاحبت مقدس پیش ہے لیکن یہ لوگ جو کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ جو دنیا بھر کا میڈیا کر رہا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی مردی کی خبر دیتا ہے آپ بھارتی میڈیا کو دیکھ لیں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس پر بھارتی میڈیا کیا کر رہا ہے شام کے اندر جو کچھ ہوا افغانستان کے اندر جو کچھ ہوا اور مسلمان ملکوں میں جو کچھ ہوا اس میں دیکھ لیں آپ انٹرنیشنل میڈیا نے کیا کیا بہت کم کوئی ایسا میڈیا ہوگا جس نے آپ کو حقیقی رخ دکھایا ہوگا کہ ہاں جی یہ کچھ ہو رہا ہے ورنہ ہر کسی کا اپنا سچ ہے ہر کسی کا اپنا جھوٹ ہے اب اس پر ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے یہ لوگ شور مچا رہے ہیں مجھے تاریخ جمیل صاحب کے خلاف یہ جو کمپین چل رہی ہے اس کو دیکھے بڑی شدید تکلیف ہوئی اور دکھ ہوا کہ وہ شخص ظاہر ہے جو عالم ہوتا ہے اس کا ایک اور طریقے کار ہوتا ہے وہ صافی نہیں ہوتا یا وہ ایک سیاستدان نہیں ہوتا عالم کا کام اور ہوتا ہے وہ ایک قسم سے فیض بانٹ رہا ہے دعا کر رہا ہے اس کے پاس کوئی بھی آ سکتا ہے کچھ لوگ یہ اتراز کرتے ہیں کہ جی وہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بھی ملتے تھے اب امران خان صاحب سے بھی مل رہے ہیں تو ممکن ہے کہ اس بات پہ اتراز کیا جا سکتا ہے لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اگر تو انہوں نے کوئی مفاد لیا امران خان صاحب سے یا انہوں نے کوئی مفاد لیا نواز شریف صاحب سے پھر تو بنتا ہے کہ تھی آپ اس پہ اتراز کریں یا اس پہ شور مچائیں کہ ہاں جی یہ فائدہ لیا ہے تو اس لئے یہ بندہ ریلائیبل نہیں ہے لیکن اگر وہ شخص اس نیت سے حکمران سے ملتا ہے کہ اس کو کوئی نصیحت کر سکے جیسے انہوں نے کہا کہ ایک چینل مالک نے مجھے کہا کہ نصیحت کرو تو میں نے کہا کہ جھوٹ چھوڑ دو تو انہوں نے کہا کہ جھوٹ جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا چینل ختم ہو سکتا ہے اب ان کی اس بات کو لے کے پرپوگنڈا کیا جا رہا ہے ہر کسی کو پتا ہے کہ ہر چینل کا مالک جو ہے وہ کیا کرتا ہے اس کی پالیسی کیا ہے سب کچھ آپ کے سامنے اب اس کا نام لینا ضروری نہیں ہے یہ جس طرح سے شور مچا رہے ہیں جوے چودری نے پروگرام میں ان سے کہا کہ آپ معذرت کریں آپ معافی مانگے لوگوں کے دل دکھے ہیں تو کبھی ان صحافیوں نے معافی مانگی ہے کوئی غلط خبر دینے کے بعد جس سے لوگوں کے دل دکھتے ہیں جس میں بہت ساری شخصیات کے دل دکھتے ہیں وہ ان کا صحافتی حق ہے کہ یہ جھوٹ بولیں یہ مینیپولیشنز کریں یہ پرپوگنڈا کریں یہ کچھ بھی کریں وہ ان کا حق ہے لیکن تارک جمیل صاحب نے یہ بات کیوں کی یہ بہت بڑا ظلم کر دیا یہ ازادی صحافت پہ بھی حملہ ہے یہ صحافت جیسے مقدس پیشے پہ حملہ ہے یہ تو جی نبیوں کا پیشہ تھا جی صحافت کو یہ سے ریلیٹ کرتے ہیں تو یہ جی اس پہ حملہ ہو گیا لیکن ان صحافیوں کے بارے میں کوئی بات نہ کرے جو معلومات میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے علاوہ آپ خود بھی سوشل میڈیا اور مین سٹیم میڈیا کو مانیٹر کر سکتے ہیں ایک ہفتہ زیادہ وقت نہیں ہے ایک ہفتے تک اگر آپ میڈیا کو مانیٹر کریں اور ازاد ذرائع سے چیزوں کو کنفرم کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میڈیا کو یہ تکلیف کیوں اٹھ رہی ہے تارک جمیل صاحب ٹھیک ہیں یا حامد میر اور جوید چوہدری اور روف کلاسرا ٹھیک ہیں آپ کو خود پتہ لگ جائے گا اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناظر ہو ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق دے آج تک کے لئے بس اتنا ہی اللہ حافظ